پھر آپ کو لے چلتے ہیں کی ایم سی گراؤنڈ جہاں پر ایم کیم پاکستان کے سربراہ فاروق سرطار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مرنے کے لیے ہم کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریک نہیں کریں گے درست یا غلط اور یہ قربانیوں کا سلسلہ پاکستان کی بنیاد رکھنے سے شروع ہوتا ہے جب ہمارے آباؤ اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ دیا لاکھوں عزت اور عصمت قربان کی تب جا کر یہ پاکستان بنا یہ یوم شہدہ پاکستان کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے یہاں ایک استحصالی نظام ستر سالوں سے رائج کر رکھا ہے ایک ناانصافیوں اور ظلم اور زیادتی کا نظام قائم کر رکھا ہے یہ ان حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینے کے لیے ہے انہیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہمارے تحریک کے یہ شہدہ یہ بھی پاکستان کے شہدہ ہیں پاکستان کو مضبوط اور مستحقم بنانے کے لیے پاکستان میں غریب اور متوسط تبچے کا انقلاب لانے کے لیے ناانصافیوں اور مظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے شہدہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے میں انہیں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے سمر پایا ہے میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے سمر پایا ہے رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے یہ انہیں بھی جنجوڑنے کے لیے آج یہ یوم شہدہ ہم یہاں منا رہے ہیں انہیں بھی یہ بتانے کے لیے کہ اب ناانصافیوں کا مظالم کا قیامت سہرہ برپا کرنے کا شہدہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا جو ہمارا کردار تھا جو ہمارے پاس تھا ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنا سب کچھ اس ملک پر نشاور کر دیا اب جو پاکستان کے پالیسی بنانے والے ہیں جو پاکستان کے عرباب اقتدار ہیں ان سے بھی ہمارا یہ سوال ہے اور ان سے بھی ہم انصاف کے طلبگار ہیں اب ظلم کا یہ سنسلا سن ہونا چاہیے اب نافر حسین عارف حسین آفتاب احمد عظیم احمد تارک شہید اور ڈاکٹر عمران پاروک شہید کے قاتلوں کو گرفتار بھی ہونا چاہیے اور شیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے شہید انقلاب ڈاکٹر عمران پاروک کو شہید انقلاب میں نے نہیں کہا تھا بھائی میں نے نہیں کہا تھا آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر عمران پاروک کو شہید انقلاب بانی تحریق نے کہا تھا سنانسے یہ آج یہاں میں شہدہ پر یہ ہم سب کا فرض ہے جو ہزاروں ہمارے لوگ قتل ہوئے تارگیٹ کلنگ میں شہید ہوئے ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے انشاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اگر ظلم اور نعصافی کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی خدا خدا کر کے ہم نے کچھ سکون کا ساتھ لیا تھا تو ایک ہفتے پہلے وسیم راجہ بھائی کو کراٹی پولس کے تشدد کرنے والے اہلکاروں نے شہید کیا انہیں قتل کیا وسیم راجہ کے بھائی یہی موجود ہیں عمران فاروق بھائی کی والدہ موجود ہیں ہزارے شہدہ کے اہل خانہ یہاں پر موجود ہیں تو ہم شہدہ کو خراجی اخیدت پیش کرتے ہیں اہل خانہ کو خراجی پاکستان کے سربرات پی آئی بی کالونی کے ام سی گراؤن کے اندر جو ہمیں شہدہ کی خصوص دقریب سے خطاب کر رہے تھے اپنے خطاب میں ہم کہہ کہنا رہا کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سمر پایا ہے رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے صبح وطن پایا ہے